بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ میں ایک بہترین ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے اچاری کیمہ اور اس کے لئے میرے پاس ایک کلو گرام منس ہے ایک لارچ آنین سلائس کیا ہے ایک کٹھی لیسن کیا ہے چند ہری مچے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی یا ایک ٹی سپون جو میں نے لیا ہے ترمریک یا ہلدی اور ایک ٹی سپون دو ٹی سپون جاوہ سالٹ کے ہیں تھوڑی سی ٹیماتو پیسٹ ہے اور ہاف کپ جاوہ یوگرٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب گرام مسالہ ہے اور ہاف کپ جو ہے وہ اس میں اوئل کا درکار ہوگا تو اس کے ساتھ یہ جو اچاری مسالہ اصل میں یہ میں آپ کو ذرا دکھا رہا ہوں میتھرے سوکھا دنیا سونف زیرہ اور قلونجی مسترڈ سیڈ کیومن نجیلا سیڈ کرینڈر سیڈ اور سونف کو کہتے ہیں جناب فنل سیڈ تو یہ میں نے جو ہے وہ لے لی ہیں تو ان کو سب سے پہلے میں ہلکا سا روز کروں گا روز کرنے سے یہ تھوڑے سے جو ہے کڑک ہو جائیں گے اور بڑے ہی بہترین جو ان کا ذائقہ بنیں گا اور یہی جو مسالہ اصل میں یہ اچار کا ذائقہ میں فرام کرتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر لیا تو میں آقا بہ شکوزار ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوستو رشتاروں اور گردنوا کے لوگ کے ساتھ اگر آپ کے ذن میں کوئی سوال ہو تو دوستے آپ کمنٹ بوکس میں تحریر کریں یہ دیکھیں اس کی کیسی تھوڑی سے آواز اور کلک ہو جائے گی تو بس اس کو تھوڑا سا ہم نے روز کرنا ہے تاکہ ان میں کوئی نمی نہ رہ جائے بہت ہی بہترین ریچپی ہے اور آج میں نے آپ کے لئے ریچپی جاروں بنائی ہے یہ میں نے لے لیا جی ہاون دستا جسے کہتے ہیں ہاون اور دستا تو اس میں میں اس کو تھوڑا سا کٹھ لوں گا اس کو زیادہ باریک پوٹر نہیں کرنا یہ ریڈی ہو گیا دیکھیں اس کی آواز کیسے بدل گئی ہے ہاون دستا جی اب اس کو میں اس میں ڈالا ہوں پریسے کوکر کو میں نے رکھ دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بعد میں کوٹھ لوں گا اس کو زیادہ باریک پوٹر نہیں کرنا بلکہ جیسے چار کا مسالہ ہوتا ہے ویسے اس کو ہم نے تیار کرنا ہے نہیں جی اب سب سے پہلے اس میں میں نے یہ پریسے ککر جو ہے اس کو رکھ لیا اور اس میں اوائل میں نے شامل کر دیا تھوڑا سا اوائل ہیٹ اپ ہو جائے گا اس کا ٹیمپریچر تو میں اس کو دوسرا جو انگریڈینٹس ہیں وہ اس میں شامل کروں گا تو آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انشاءالا آپ کو اس میں بڑا مزا آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ٹیسٹی بہت اللہ بہت بہترین جو آئیے ریسپی آجاو کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں لیں جی اوائل ہیٹ اپ ہو گیا تو اب اس میں میں نے آنین یا پیاس جو شامل کر دیا لیں جی پیاس جامل ہو گیا اب اس میں میں یہ جو ہے اس میں تھوڑا پانی ہے یہ میں نے کار لیتا ہوں اور اس میں میں نے یہ مینس جو ہے وہ کامل کر دی ہے تقریباً ایک کلو مینس ہے اور اس میں یہ میں لیسن تماؤٹر کی پیسٹ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ میں میں یہ سپائسز یہ ہیں وہ بھی شامل کر رہا ہوں اور اب اس میں ایک گلاس یہ وہ وہ شامل کر رہا ہوں جو میں نے وارٹر شامل کر دیا اور اب اس کو میں لیٹل کاؤں گا پور پائی مینٹس پانچ مینٹ کے لیے اس کو لیٹل کاؤں گا اور لیٹل لگانے کے بعد اس کو پانچ مینٹ میں اس کا جو ویٹ ہے جو اس کی بیل ہے لے پریش میں لیٹل لگا دیا اس کو پر میں نیس ویٹ جو اس کا فکس کر دیا اور اب اس کو پانچ مینٹ کے لیے آفٹر رنگنگ ہونے کے بعد پانچ مینٹ تک اس کو کھو کریں گے اور اس کے بعد اس کو دیکھیں گے پانچ مینٹ اس کو میں نے کھو کر لیا پریش کھو کر میں تو اب اس کو میں نے کھول لیا بہت 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 رہا رہا مین وائل میں نے مسالہ جو میں نے اس کو کرش کر لیا تھا وائل بہت 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 رہا اس میں سے آرہا اور مسالہ جو میں نے کرش کیا تو اس میں سے بہت بہت ارومہ جو اٹھ رہا اب اس میں میں مسالہ جو ہے اس میں دلوں آ تھوڑی تر پات تو اب اس میں دہیں ڈالیں اور اس کے بعد تھوڑی دہ پات جب اس کو بنیں گے تو اس میں مسالہ ڈالیں گے اگر آپ پریش ککر میں نہیں بنانا رہے تو پھر آپ اس کو پڑا ہی میں یا ویسے بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ویسے بنا سکتے ہیں لیکن اس کے اس کا کم اس کم دس منٹ ہوگا یا انٹی لاب کا جو منس ہے وہ ٹینڈر نہیں ہو جاتا کیونکہ گوش میں منس میں بھی کوالٹی آجاتی ہے تو جب تک ٹینڈر نہیں ہو جاتا تو آپ اس کو کھوک کرتے رہیں گے اس میں میں نے یوگرٹ شامل کر دی ہے اور اب پھوک ہونا اب میں اس میں یہ اچاری مسالہ تیار کیا ہے روز کر کے میں اس میں شامل کر رہا ہوں یہ شامل کر دیا اس کو میں مزید چار سے پانچ منٹ مزید اس کو بنوں تاکہ مسالہ جو ہے اس کا ارومہ جو ہے وہ منس میں اچھی طرح ابزورب ہو جائے اور یہ اچھی ساتھ شیئر کیجئے آپ کا تجربہ کہ آپ کو یہ ریسپی بنائی ہے جب آپ نے تو تب کیسی والی فیلال تو میں بنا رہا ہوں تو بہت 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 اس میں لین جو ہے وہ یوز کی امینس یعنی جس میں کوئی چکنائی نہیں تھی اب چاہیں تو چکنائی والا بھی یوز کر سکتے لیکن چکنائی اتنی زیادہ جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں ہے بہت اس میں تھوڑی بہت چکنائی تو نیچرل بھی ہوتی ہے تو اس میں ہم اویل یا گی کاملا کریں تو یہ ہمارا کھانا سائنی لے جی اب میں اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ چامل کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے ایک ٹیبل سپون دیسی کی لے جی اس کے ساتھ میں چلیز میں چامل کر رہا ہوں چلیز میں چامل کر دی ہیں اور اس کے ساتھ میں اس میں آپ چامل کرنے جا رہا ہوں گرم مسالہ جمعانے بہترین اس میں سے رومانا شروع ہو گیا اور حاص کر کے دیسی گی کا تو کہتے ہیں گی سوار سال بڑی بہو کا نام تو آپ اس میں جو ہی گی ڈالیں گے تو اس کا رومانا جا ہو اور اس کا ذائقار اور رومانا جو وہ کو دیجنل سے دبل ہو جائے گا تو آپ اس کو اس ہی طریقے سے کوک کریں اور اس کو بنائیں لیں یہ المست تیار ہے اس میں تھوڑ اس ی کسر میں نے چھوڑیا کہ جب ہم اس کو کھانے کے لیے ایک دفعہ گرم کرنے سٹوڑ کر دیا تو سبسکرائب میرے چینل شیئر میرے چینل شیئر میرے چینل سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو رسطہ اور گرم دنما کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ٹائم پھر ایک اور بہترین اور تیسٹی ریسیبی کے ساتھ تب تک مجھے اجازے اللہ فیض بائی